موسیقی کرونا وائرس کی موجودہ عالمی وبا کو روکنے کا انحصار شاید وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی تیاری پر ہے مگر ویکسین پہلے پہل کیسے دریافت کی گئی سن ایک ہزار کے قریب چین میں چیچک کا اولین علاج دریافت کیا گیا یہ محلک مرض ہر تین میں سے ایک مریض کی جان لے لیتا تھا چنانچہ متاثرہ افراد کے چیچک کے زخموں کا کھرنڈر پیسا جاتا سوچنا بھی بہت پریشان کن ہے اور تاحال انفیکشن سے محفوظ افراد کی ناک میں چڑھایا جاتا پھر یہ امید کی جاتی کہ ان میں چیچک کی شدت معتدل رہے گی اور انہیں یہ مرض دوبارہ نہیں ہوگا مگر ویریولیشن کہلانے والا یہ علاج تیس میں سے ایک فرد کی جان لے لیتا سترہ سو چھیانوے میں ایڈورڈ جینر نے ثابت کیا کہ ویکسین محفوظ طریقہ ہے انہیں علم ہوا کہ دودھ دھونے والی خواتین کو چیچک نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مویشیوں سے چیچک کا کچھ اسی طرح کا وائرس لگ چکا ہوتا ہے یہاں معاملہ تھوڑا عجیب ہو جائے گا جینر نے ایک ایسی خاتون کو گائے سے لگنے والے چیچک کے زخموں کی پیپ ایک آٹھ سالہ بچے کو لگائی جو معمولی بیمار ہوا لیکن ٹھیک رہا بعد میں جینر نے بچے میں انسانی چیچک کا وائرس داخل کیا لیکن بچہ قوت مدافعت پیدا کر چکا تھا اور اسے کبھی یہ بیماری نہ ہوئی ویسے تو دوسروں نے یہ طریقہ عزمایا تھا لیکن جینر اسے کرامت ثابت کرنے والے پہلے شخص تھے اور انہوں نے جدید ویکسینیشن کی راہ ہمبار کی جس سے کروڑوں لوگوں کی جانے بچ گئیں موسیقی